بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ محکمہ امن آمہ نے شہروں کے درمیان سفر کرنے کے لیے آن لائن پرمنٹ کی سہولت فرام کر دی ہے ادارے کے جانے سے کہا گیا ہے کہ مقام شہری یا غیر ملکی ریاض جتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جہاں آمد و رفض پر پابندی ہے کہ آن لائن پرمنٹ حاصل کرنے کے لیے ترخواست جمع کروا سکتا ہے پرمنٹ صرف ایسے افراد کو ہی دیا جائیں گے جن کا جانا انتہائی لازمی ہوگا آن لائن پرمنٹ کے حصول کیلئے وجہ بھی بیان کرنا لازم ہوگی محکمہ امن آمہ کوئی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ پرمنٹ جاری کرے یا درخواست مسترد کر دے عرب امارات کی خبریں تحدہ عرب امارات کی وہ اقامہ ہولڈرز جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں کیلئے واپسی پر آئیٹ پابندے کی مدت میں مزید دو ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا ہے واپسی میں اضافے میں حالات کو دیکھتے ہوئے مزید توسیح بھی کی جا سکتی ہے اماراتی وزارت خارجہ کے جانب سے ان غیر ملکوں کے لئے مزید سہولت کا اعلان کیا گیا ہے جو کرونا کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سفری پابندیوں کی زد میں ہیں وزارت خارجہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی جو سفری پابندے کی وجہ سے بیرون ملک مقیم ہیں اپنے اقاموں کو محفوظ بنانے کے لئے اماراتی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جارے کی جانے والی نئے خصوصی خدمات تواجدی للمقیمین پر خود کو ریجسٹر کروالیں تاکہ باتزہ انہیں واپسے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے دخواست کی جاتی ہے کہ ہماری خاصلہ افضائی کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کرلیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں